میرا question یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے جو طلاق یا خلا لیتی ہے اور عدالت کے ثروہ لیتی ہے تو اس پر اس کی حتم ہے کہ وہ فرق پڑتا ہے اگر پڑتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے دراصل جیسے ہی نیدار نے بتایا کہ آپ کو surrender کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنا دعور surrender کرنا پڑتا ہے لیکن یہ صرف اور صرف خلا کی صورت میں ہے خلا کی اگر آپ قرآنی آیت اٹھا کے دیکھیں جو اس کی underlying basis ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو surrender pre-requisite ہے دعور خلا کی ڈگری کے لیے لیکن اگر آپ other grounds کے اوپر جاتے ہیں option of puberty کے اوپر جاتے ہیں آپ cruelty کے اوپر جاتے ہیں آپ non-providence of maintenance کے لیے جاتے ہیں تو it's not a requirement کہ آپ کو اپنا دعور surrender کرنا پڑے گا تو یہ divorce جسے ہم اسلامی terminology میں فسخ ہیں فسخ جو judicial divorce ہے اس کے لیے word جو use کیا گیا ہے اسلامی terminology میں فسخ کا use کیا گیا ہے تو اگر آپ جو dissolution of muslim marriages act 1939 ہے اس میں جو grounds دی گئی ہیں اس میں سات آٹھ grounds دی گئی ہیں ایک residuary clause چھوڑی گئی ہے کہ کوئی اور reasonable ground ہو تو تب بھی آپ طلاق لے سکتے ہیں اپنی marriage کو dissolve کر سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ اپنا دعور surrender نہیں کریں گے لیکن اگر آپ خلا کے لیے جا رہے ہیں خلا جو کہ right ہے خاتون کا جیسے کہ مرد کا divorce right ہے تو خلا عورت کا right ہے لیکن کیا ہے کہ آپ نے عدالت سے رجوع کرنا ہے عدالت اس بات کا تعین کرے گی کیا ریشو ہے آپ کے ڈاور کے surrender کرنے کی آیا یہ one third ہے یہ half of the ڈاور ہے کیا consideration آپ پے کریں گے خلا لینے کے لیے یہ کن بنیادوں پر assess ہوتا ہے assessment پیورلی دونوں پارٹیز کی positions کو دیکھا جاتا ہے اور خاص کر کے وومن کی position کو دیکھا جاتا ہے آیا کہ وہ اس financial position میں ہے کہ وہ for example اگر پانچ لاکھ amount ہے ڈاور amount پانچ لاکھ ہے اور وہ وومن جو ہے وہ اس کی financial background اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اتنا پے کر سکے تو ظاہری بات ہے کوٹ اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے reduce کرے گی لیکن یہ ایک اسے ہر حال میں as a consideration دینا ہی ہوتا ہے اپنا ڈاور surrender کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی marriage کو dissolve کیا ہے اپنی marriage کو dissolve کیا ہے تو جب marriage کو dissolve کیا ہے تو پھر اسے کچھ نہ کچھ consideration جو اس کا حق ہے actually وہ surrender کرنا ہوتا ہے یہ consideration نہیں ہے جو اسے شادی کے عوض کچھ ملا تھا وہ اس نے surrender کرنا ہے